بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم برادر ملک امارت اسلامیہ افغانستان میں حال ہی میں زلزلے کا جانکاہ حادثہ صرف افغانستان افغانستان کے عوام یا متاثرہ علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری ملت اسلامیہ کو پیغام ہے اس وقت اسلامی برادری کا ثبوت دینے کا اسلامی اخوت کا ثبوت دینے کا ایسے موقع پر میں پورے ملک کے عوام سے اپیر کرتا ہوں کہ متاثرہ علاقوں میں جہاں بہت زیادہ تعداد میں جانوں کا نقصان ہوا ہے اور ایک ہزار سے زیادہ لوگ جو آج مجھے وہاں سے بتایا گیا شہید ہوئے ہیں اس زلزلے میں اور اس وقت تک بھی وہاں کے جو وسائل ہیں لوگوں تک پہنچنے میں انتہائی دشواری ہو رہی ہے دقت پخصوص کر رہے ہیں ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور نقد ہو یا جنس کی صورت میں ہو ہم اس حوالے سے ان کی مدد کے لیے ان کو روانہ کریں میں جمعیت علماء اسلام کی تمام زیلی تنظیموں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا احتمام کریں کل جمعہ کا دن ہے جمعہ کے خطبات میں بھی لوگوں سے اپیل کریں اور اپنے اپنے زیلی تنظیموں پر یونین کونسل کی سطح پر لوگوں کو متوجہ کریں اور پھر اس کے بعد وہ مرکز کو اپنے کارکردگی سے آگاہ بھی کریں تاکہ ہم افغانستان کے سفارتانے سے اور امارت اسلامیہ کے حکومت سے رابطہ کر کے متاثرہ علاقوں کی طرف امداز سامان پہنچانے کا انتظام کریں یہ ہمارا ایک اسلامی اخوت کا تقاضہ ہے اور ایک اسلامی فریضہ ہے اس حوالے سے میں پوری قوم سے اپنے برادر اسلامی ملک افغانستان کے متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل کرتا ہوں اور اس حوالے سے میں نے آج وزیر آدم پاکستان جنال میاں شہباش عریف صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے تاکہ فوری طور پر پاکستان سے حکومت کے سطح پر بھی ان کے متاثرہ لوگوں کی مدد کیلئے اقدامات کیا جائیں اور ان کو وہ وسائل مہیا کیا جائیں تاکہ متاثرہ علاقوں تک ان کے رسائے آسان ہو اور ان تک امداد آسانی سے پہنچائی جا سکے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین